موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالی میں لفظ تعالی کا مطلب سمجھا اسی طرح سوال آتا ہے کہ اللہ عز و جل بھی کہا جاتا ہے تو یہ عز و جل کا کیا مطلب ہے یہ عز و جل دو لفظ ہیں جو واو سے کنیکٹ ہے عز ایک طرف ہے اور جل دوسری طرف واو عربی زبان میں بمانی اور کے آتا ہے تو لفظ عز کیا ہے اور لفظ جل کیا ہے یہ الفاظ اس میں جلالت اللہ کے بعد لگائے جاتے ہیں اللہ کے نام کے بعد لگائے جاتے ہیں اور دونوں فعل ماضی کیا فعال ہیں اب یہ جو عز کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کہ وہ اللہ جو قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے یہ عز کا معنی ہے اور وا کا معنی تو اور کے معنی میں ہے اور جل یا جلہ یا جلہ جلالہو بھی کہا جاتا ہے تو جل کا جو معنی ہے یہ اللہ تعالی کی جلال کی طرف اور جلال بھی ایسا جو درجہ کمال پر ہو جو کامل ہو اللہ اکبر اور اس کی ذات بھی درجہ کمال پر کامل ہے تو اس کی صفت جلالیہ اس کی صفت کمالیہ تو اس کی طرف اس کی صفت عظمت کی طرف اس کی صفت کبریائی کی طرف یہ لفظ جل کا اطلاق ہوتا ہے یعنی کہ وہ عظمت کاملہ یعنی ایسی عظمت جو اپنی عظمت میں کمال پر ہو اور ایسی کبریائی والا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے عز و جل کے لفظ اللہ کے اسم جلالہ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں اس کی بڑائی بیان کرنے کے لئے اللہم صلی وسلم مبارک اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں